پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یا ہفتہ امیدواروں نے بڑی تعداد میں الیکشن جیتنے کے بعد آئندہ کی سٹریٹیجی اور پلان بھی واضح کرنا شروع کر دیا ہے جہاں دھاندلی ہوئی وہاں کیا کرنا ہے اس حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے موجودہ قائم مقام صدر حماد اذر نے ایک ویڈیو بیان جاری کر دیا ہے نہ صرف یہ بلکہ ڈی جی خان کے ڈی پیو احمد مہیدین پر ہونے والے ظلم اور تشدد کے بعد انہوں نے پاکستان کی بیورکریسی اور آلہ پولس افسران کے لیے بھی ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے اس ویڈیو پیغام میں انہوں نے یہ اپیل بھی کیا اور مطالبہ بھی کیا ہے کہ پاکستان ایک جمہوری پروسس کے ذریعے اپنے الیکشنز کو پورا کرنا چاہتا ہے آپ اپنے حلف اور اپنے قانون اور آئند کے مطابق چلئے اس ویڈیو پیغام میں حماد اذر نے کیا کہا پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پاکستان کے تمام سیول سیرونٹ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں اور پولیس افسران سے آپ آئین قانون اور جمہور کے وفادار ہیں آپ سے یہ امید کی جاتی ہے کہ آپ کسی دھاندلی کا حصہ نہیں بنیں گے نہ آپ کسی قسم کی معاونت کریں گے دھاندلی کرنے کے اندر دونوں آئین اور قانون کے مطابق سنگین جرائم ہیں اور آپ یہ جرائم نہ کریں میں ان ڈی پی اوز اور ان ریٹرنی آفسرز جو مختلف جگہوں سے جن کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ اس دھاندلی کو قبول نہیں کر رہے اور وہ جبہور کے منڈیٹ کو انشور کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور اس کی توہین کرنے میں کوئی معاونت نہیں کر رہے میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ عوام کھڑی ہے اور پاکستان تحریک انصاف عمران خان اس کے چاہنے والے ایک حقیقت ہیں اور اس ملک میں آئین اور قانون کی وفاداری کرنے والے ایک حقیقت ہیں اس لیے جو کوئی بھی اس دھاندلی میں معاونت کرے گا جو کوئی بھی اس دھاندلی میں اپنا حصہ ڈالے گا ہم ہر وہ کہ ہم اس کو پروسیکیوٹ کریں قانون کے مطابق اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ یہ وقت ہے اس وقت آپ قانون اور آئین اور جمہور کے ساتھ کھڑے ہوں بہت شکریہ حماد ادر نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ اپنے آئین اور قانون کے مطابق تمام بیوروکریسی کے آلہ افسران کام کریں آپ کو نہ تو عمران خان کی حکومت کے تلے ہمیشہ کام کرنا ہے نہ نواز شریف کی اور نہ آصف علی زداری کی بلکہ آپ نے آئین پاکستان کے تحت کام کرنا ہے لہٰذا اپنی جان اور زندگیوں کو خطر میں مت ڈالیں جو آئین اور قانون آپ کے لیے کہتا ہے ویسا ہی کیجئے اور جو حد سے تجاوز کرنے کا کہتے ہیں آپ عوام کی عدالت میں انہیں لے آئیے پھر عوام جانے اور وہ جانے ڈی جی خان کے ڈی پیو احمد مہیدین کی اس وقت ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر واحد ہو رہی ہیں جس میں ان پر کی جانے والے تشدد کے آثار واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں اور ریپورٹ ہی کیا جا رہا ہے کہ انہیں مبینہ طور پر دھاندلی کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا جسے تسلیم کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا